ارمی بھئی اگر ہم سٹارٹ کریں تو ابھیس لی یہ جو بورٹ کے اندر ہلچل ہے اور کافی پرابلم ہے تربلنس کی بات کریں ادھر سے ڈریکٹر کو بلایا جا رہا ہے مکی آرثر کو سکس تین کو ان کے ساتھ میٹنگ ہے کل کیپٹن کے ساتھ میٹنگ آج ایکسپیکٹڈ ہے اب کافی کچھ ہو رہا ہے اور ہم نے دو تین دن پہلے دیکھا کہ چیف سیلیکٹر لگایا گیا تصیف احمد کو کل پوری سیلیکشن کے میٹنگ کو ختم کر دیا گیا سیک کر دیا گیا ایک طرف کرکٹرز کو بلا کے ان سے گائیڈ لینڈ لے رہے ہیں اٹس مین کہ شاید آپ کا کچھ ویجن نہیں ہے آپ خود سٹرونگ ہیڈڈ نہیں ہے یہ اگر اس طرح کا کچھ بندہ ہوگا جس کو کوئی بھی ڈومینیٹ کر کے اپنی طرف چلا لے گا تو آپ کے خیال میں یہ کتنا امپیکٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کا لیڈر یا ہیڈ سٹرونگ نہ ہو تو بہت فرق پڑتا ہے اس لیے کہ آپ کی جو کلیریٹی چلی جاتی ہے اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کرائیسز میں آپ کنسنسز ڈیولپ کریں کیونکہ کرائیسز جو ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ کردار ان کا خود کا ہے اس کرکٹ بورڈ کا ہے میں سمجھتا ہوں انفورچنیٹلی علیکہ کہ اتنی یہ سٹیٹلی آرگنیزیشن ہے اتنا اس کا میار ہے مگر جب سے یہ وہ کنورسیشن لیگ کی ہے اور انٹرویوز دیئے گئے ہیں اپنے فیورٹ صافیوں کو اور پھر ایک طرح سے ایجنڈے کے ٹھو ٹارگٹ کیے گئے ہیں کچھ پلیئرز اور اس میں پھر کرکٹ بورڈ جوایا ہے اس نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا جی کہ we've got nothing to do with this اور جیسے اپنے پر پریشر پڑا تو you know to throw people under the bus including your chief selector آپ کی کرکٹ ٹیم کی performance کو لے لیں ایسے تھوڑی نیچرک آپریشن سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور اگر آپ کو کرکٹ کی سمجھ نہیں ہیں تو پھر وہ آپ گھیرے میں آ جاتے ہیں باہر نکلنا آپ کے لئے impossible ہو جاتا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ جو ہیڈ لگے اس کو کرکٹ کی سمجھ بوشتا ہو اسی لئے میں کہتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو آپ ابھی کوشش کر رہے ہیں یہ کبھی کوئی کرکٹر نہ کرتا کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے exactly fault lines کہاں ہیں اور fault lines ٹھیک کرنے کے لئے آپ کو یہ چار چیزیں کرنی ہیں اس میں سب سے پہلے تو honesty گھر سے شروع ہونی ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کو بڑے سوچ سنبھل کے اپنے آپ کو اگر آپ ایکس کرکٹر ہیں اسوسییٹ کرنا پڑے گا ایسے مال میں جہاں پہ کچھ clarity بھی نہیں ہے اور politics at play ہے جی اچھا رمید بھئی یہ تھوڑا سا آج کے match کے والے سے آئے ہیں تو obviously toss بہت وائٹل ہے لیکن رویس شرما نے کہا کہ میں اپنا سارا زندگی اسی ground پر زیادہ کھیلا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ toss اتنا matter نہیں کرتا I know کہ اس world cup کے اندر stats different کہہ رہے ہیں 350 plus ہے جو بعد میں کھیلتا ہے وہ 80 180 کرتا ہے but میں اس چیز کو agree نہیں کرتا تو آپ کے خیال میں toss کتنا vital ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر میں toss بھی ہو جائے گا اور آپ کے خیال میں کیا safe total ہوگا جو ٹیم پہلے کھیلے گی دیکھیں pressure تو ہے knockout match کے ہمیشہ pressure ہوتا ہے اور دو طرح سے pressure لیا جا سکتا ہے یا تو آپ what if کی بنیاد کے اوپر crumble کر جائیں اور what if مطلب کہ میں نے score آج نہیں کیا تو کیا ہوگا ہم match ہار گئے تو کیا ہوگا catch اگر میں نے drop کر دیا تو کیا ہوگا counter attack ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے so clarity چلی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ تگڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ ہمارے great reference points ہیں اتنے زبردست ہم matches جیتے ہیں اس کو ہم treat کریں گے as a league match اور ہم process کی طرف دھیان دیں گے ball کو دیکھیں گے اور زیادہ کچھ نہیں سوچیں گے crowd ہمارے ساتھ ہے یہ ہمارا venue ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں روحی چھرما یہاں پہ انہوں نے بہت کفتانی کی ہے IPL کی franchise کے لیے یہاں پہ title زیتے ہیں so ان کو back of the hand پتہ ہے یہ pitch کیسی ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی شاہے dry رکھیں گے وہ pitch اور زیادہ کام کریں گے out field کے اوپر بھی ہوا میں جو ہوگا air وہ تو ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنی efficiency ہے بھارت کے پاس کہ یہ ایک طرح سے جو seam movement کا onslaught ہوگا اس کو سہلیں گے but مقابلہ interesting ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی tough time دیا ہوا انہوں نے پہلے ایسے world stage yoke پر so ان کے پاس بھی ایک great reference point ہے پھر جیسے آپ پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ middle order میں spin کو سب سے اچھا کھیلتے ہیں نیوزیلینڈ کے بلے بات پھر openness ٹھیک ہے ان کے Williamson کے آنے سے batting اور leadership بہت improve ہوتی ہے سینٹنر ہیں pace bowling ٹھیک ٹھیک ہے pace بھی اور genuine pace بھی ہے so overall مقابلہ تگڑے کا ہوگا but میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ بھارت کو advantage ہوگا بلکل اچھا رمیو بھئی تھوڑا سا captaincy کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہیں گے pcb کی طرف سے کال ایک release آئی اس میں انہوں نے بتایا گیا کہ آج meeting ہوگی chairman کے ساتھ بابر کی اور alia ان کی جو رشید ہے ان کی طرف سے بھی message channels کو دیا گیا کہ یہ decision ہم بابر آزم پہ چھوڑیں گے وہ کیا decide کرتے ہیں سب سے بہتر وہ خود judge کر سکتے ہیں تو آپ کی obviously ایک meeting بھی ہو چکی ہے بابر سے بابر کیا سوچتے ہیں اور آپ کے advice کیا ہوگی as a chairman as a ex-cricketer as a brother کہہ لیں کہ کیا آپ suggest کریں گے کہ بابر کو آپ future میں کیا کرنا چاہیے دیکھیں as cricketers ہم کیا مانگتے ہیں عرفان ہم مانگتے ہیں عزت کیونکہ ہم backdoor سے نہیں آتے ہیں ہم black and white ہیں ہم performance کرتے ہیں ہم team میں ہوتے ہیں performance نہیں کرتے ہیں ہم باہر ہو جاتے ہیں اسی لئے جب یہ tainted players اور جو fixers جو ہیں وہ جب آ کے اور سینہ تان کے بات کرتے ہیں نا cricket کے اوپر اور morality سکھاتے ہیں اور اس کے اوپر view point دیتے ہیں یہ سب سے زیادہ گھٹیا پنے کی بات ہوتی ہے کہ ہماری society ایسے cricketers کو accept کر کے اور ان کو دیکھتے بھی ہیں کیونکہ وہ grey area ہے وہ پاکستان cricket کا وہ world cricket fertility کا grey area ہے سو ہمیں عزت ہم مانتے ہیں اور بابر آزم کو اگر exit دینی ہے تو honorable exit ہونی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے خلاف agenda آپ لے کے آئیں ان کی آپ بالکل اس طرح سے ان کو treat کریں جیسے کہ وہ سب سے بڑے villain ہیں اور end میں آپ یہ ان کے اوپر pressure ڈالیں کہ جی آپ کپتانی چھوڑ دیں انہوں نے decision لینا ہے اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیا decision لیں گے وہ مجھ سے انہوں نے discuss کیا ہے وہ decision پوائنٹ یہ کہنے کا ہے کہ ہر ایک cricketer honorable exit مانتا ہے اور cricket board کو ہمیشہ ایک honorable exit دینی چاہیے اگر let's suppose assume کرتے ہیں کہ وہ honorable exit دیتے ہیں تو generally آپ کو کیا سمیتے ہیں کیونکہ آپ سب سے زیادہ time close گزارا آپ نے بابر کے ساتھ آپ کے خیال میں بابر ایز ای better اگر perform کرتا ہے کولی کی طرح تو وہ پاکستان کا history کا سب سے بڑا legend بن سکتا ہے ہم نہ بھیڑ چاہ لئے کیونکہ رگڑا دینا ہے میچ ہار گئے ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کپتانی میں بہت زیادہ improvement کی ضرورت ہے بالکل مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے جو کہ میں نے ان سے دس ہزار دفعہ جب بھی کبھی بھی ملاقات ایسی chance کی ہوتی ہے ضرور میں بات کرتا ہوں کہ آپ کو چار چیزیں اور بہتر کرنی ہے improvement کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے مگر یہ کہ ان کو scapegoat بنا دینا اور کہنا کہ وہی ساری چیزوں کی وجہ سے یہ پاکستان کو hit ملی ہے یہ غلط کہنا ہوگا i think آپ کو بہت ہی ایک logical طریقے سے اس کا post martin کرنا ہے اس world cup کی performance کا اور دیکھنا ہے کہ bowling جو ہے ہماری وہ flat گئی ہے اور bowling جو ہے آپ نے بھی دیکھی ہے وہ white tabi تھی کبھی آگے کبھی پیچھے کوئی ایسا سکھ کا سانس یا ایک period نہیں تھا میں نے تو commentary کی ہے کہ جہاں پہ چار ball بھی تھی ایک over میں ہمیشہ اوپر نیچے ہوا ہمیشہ مار پڑی ہے مجھے آپ بتائیں میں نے کپتانی کی ہے پاکستان کی آپ feeling ہی سیٹ کر سکتے ہیں bad bowling کے لئے کتنے ہی کو کر سکتے ہیں یہ آپ کی انہوں نے اس کے اوپر محنت کی ہے سیم پوزیشن اچھی ہے فاز بولرز کی سپن ہوتا ہے ایک تو پاکستان کا skill level وہی کا وہی ہے جو غلطیاں 2019 میں کی ہیں وہ ابھی بھی کرتے ہیں آپ کو بڑے مطاعت انداز سے یہ ساری چیزیں کرنی ہے مانتا ہوں کہ کپتان کے اوپر بہت زیادہ رسپونسی بلیٹی ہوتی ہے دوسری طرف آپ کو ایک لوجیکل view کے ساتھ بھی دیکھنا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں ہے کسور باقی جو ان میں players ہیں جن کا role تھا وہ بھی بلکل ہی ماتھے رہے ہیں